بسم اللہ حرامان الرحیم اسلام علیکم بیورز ایک آدمی نے حاتم تائی سے پوچھا اے حاتم کیا سخاوت میں کوئی تجھ سے آگے بڑھا ہے حاتم نے جواب دیا ہاں قبیلہ تیہ کا ایک یتیم بچہ مجھ سے زیادہ سخی نکلا جس کا قصہ کچھ یوں ہے دونانے سفر میں شب بسری کے لیے ان کے گھر گیا اس کے پاس دس وقریوں تھی اس نے ایک زبا کی اس کا گوشت تیار کیا اور کھانے کے لیے مجھے پیش کر دیا اس نے کھانے کے لیے مجھے جو چیزیں دیں ان میں مغز بھی تھا میں نے اسے کھایا تو مجھے مغز بہت پسند آیا میں نے کہا واہ سبحان اللہ کیا خوب ذائقہ ہے یہ تین بچہ فوراں باہی نکلا اور ایک ایک کر کے تمام بکریاں میری لاعلمی میں اس نے زبا کر ڈالی اور سب کے مغز مجھے پیش کر دیا جب میں جانی لگا تو کیا دیکھا کہ گھر کے ارت گرد ہر طرف خون ہی خون بکرا پڑا ہے میں نے اس سے کہا تم نے تمام بکریاں کیوں زبا کی اس نے کہا آپ کو بکری کا مغز بہت اچھا لگا اور میں اس پر بخل کروں مہمان نوازی میں بخل ارفوں کو زیب نہیں دیتا میں نے حاتم سے پوچھا کہ آپ نے بدلے میں اسے کیا دیا انہوں نے کہا تین سو سرک اونٹنیاں اور پانچ سو بکریوں میں نے حاتم سے کہا تو پھر آپ اس سے بڑے سخی ہوئے انہوں نے جواب دیا نہیں وہ مجھ سے زیادہ سخی ہے کیونکہ اس نے اپنا سب کچھ لٹا کر سخاوت کی جبکہ میں نے تو اپنے بہت سے مال میں سے بھی تھوڑا سا خرچ کر کے سخاوت کی ہے شکریہ بیورد